یہ سایہ تئیس باب، سور کی بابت بارِ نبوت، آئے ترسیز کے جہازوں وویلہ کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں، قتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے، آئے ساہر کے باشندوں جن کو سیدانی صداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خموش رہو سمندر کے پار سے سہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارتگاہ بنا، آئے سہدا تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا، سمندر کی گھڑی نے کہا، مجھے درد زیہ نہیں لگا، اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کماریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی، تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے، آئے ساہر کے باشندوں، تم زارزار روتے ہوئے ترسیز کو چلے جاؤ، کیا یہ تمہاری شادوان بستی ہے، جس کی ہستی قدیم سے ہے، اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں، کہ پردیس میں رہے، کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا، جو تاج بخش ہے، جس کے صداغر عمراء اور جس کے بہوپاری دنیا بھر کے عزتدار ہیں؟ رب الفاج نے یہ ارادہ کیا ہے، کہ ساری حشمت کے گمانڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزتداروں کو زلیل کرے۔ آئے دخت ترسیز، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا، اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا، خدامد نے کنان کے حق میں حکم کیا ہے، کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، آئے مظلوم کماری، دخت ترسیدہ، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی، اٹھ، کتین میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسلیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی، اسور نے اسے بیعبان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا، انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غرد کیے، اور اسے ویران کیا۔ آئے ترسید کے جہازو، وہ ویلہ کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ اجارا گیا، اور اس وقت یوں ہوگا، کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق ستر برس تک فراموش ہو جائے گا، اور ستر برس کے بعد سور کی حالت فاشا کے گیت کے مطابق ہوگی۔ آئے فاشا، تو جو فراموش ہو گی ہے، بربت اٹھا لے، اور شہر میں پھرا کر، راک کو چھیڑ اور بہت سی گز لیں گا، کہ لوگ تجھے یاد کریں، اور ستر برس کے بعد یوں ہوگا، کہ خداوند سور کی خبر لے گا، اور وہ اجرت پر جائے گی، اور روح زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ زخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پشاک پہنے